بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو زیملز کچن میں ہوں زیمل امید کرتا کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار سے بہت ہی جو تیس فل لچھا پکوڑا کے ریسپی دوں گی افتاری اس کے بقائے بلکل دوری ہوتی ہے آپ ہی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھتے اس کو بتانے کے لئے ہمیں کن کن جیسے کی ضرورت ہو رہی کیسے بڑھتے ہیں چاہتے ہیں پینیوز اور چینلہ کو سبسکرائب کریں بائی لگے ضرور پرس کریں یہاں پہ بہت زیادہ لچھا پکوڑا اپنا نیکے لیے ہمیں چاہیے 250 گرامز کے برابر بیسن دو لار سائز کے علو جس کو ایسے ہم لوگ جو ہے وہ بری ایسے کٹ کر لیں گے دو میڈیم سائز کے یہاں پہ ہمیں پھیاس چاہیے ہیں یہاں پہ ہم لوگ لے لیں گے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون ریڈ شیری پاوڈر 1 ٹی سپون گرام مسالہ 1 ٹیبل سپون سوکھی میتھی 1 ٹی سپون لسن پاوڈر 1 ٹی سپون تھوڑا سا کم حلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر آپ لوگوں نے یہ سوکھی میتھی اور ڈسر پاوڈر سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پہ ہم لوگ خریم میچے لے لیں گے 3 سے 4 بری کھوڈر جو زیادہ میچے یعنی جو زیادہ سپائسی ہوتی ہیں وہ اور 3 سے 4 ہی جو ہوتی ہیں بڑی لمبی والی یا بڑی والی جو موٹی ہوتی ہیں اور زیادہ سپائسی نہیں ہوتی یہاں پہ 1 ٹی بل سپون ہم لوگ پھر کے لے لیں گے دھنیا جسے ہم کرش کر لیں گے ہاف ٹی بل سپون یہاں پہ ہم لوگ لے لیں گے ناردانہ اس کو اس طرح سے ہم لوگ پیس لیں گے تو یہ سب چیزیں چاہیے ہم لوگوں کو لیچہ پڑا اپنانے کے لیے چلتا پہ نیکس ٹی یہاں پہ ہم لوگ اس کے اندر جو سپائسیز ہیں یہ ایڈ کر دیں گے سپائسیز ہم نے ٹیسٹ کے ساپ سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ بیسن اب اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے دھنیا اور اناردانہ تو جو اناردانہ اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے ایسے کر کے بیسنے کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ اس کی ایک ایک گھٹلی سی نہ بنجے اس لیس کو اچھی طرح سے اس طرح کر کے اناردانے کے ساتھ مکس کریں گے یہ نہیں بیسنے کے ساتھ اناردانے کو ایسے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس ٹیپس کے اندر آلو ایڈ کر دیں گے پیاز تو آپ لوگوں نے بھی رچھا پوکوڑا کی ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے گا نہیں بہت ہی مزدہ بنیں گے ہم ایڈ چھے ایڈ کر دیں گے پر ایک ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر اس کا ایک سمودھ سا بیٹری بنانے کے لئے پانی آٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے جو ہے یہاں پہ ہم نے ایسے ڈالکے پانی آٹ کریں گے کچھے اس لئے آپ کو سلوستے دیجئے گا تاکہ پیاز اور پانی چھوڑنے کے بعد ہم اپنی کانسٹینسی کو جب وہ مینٹین رکھ سکے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے تو اب اس کے تھوڑا سا اور پانی ایٹ کریں گے تو اب اس کے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے پکوڑے ایٹ کرنے سٹارٹ کر دیئے ہیں آپ لوگوں نے جو پکوڑے ہیں ان کو پھلا کے ایٹ کرنا ہے اس کی جو ٹکی سی ہوتی وہ بلکل بھی نہیں بنانے گی تاکہ اس کے جو لچھے ہیں الگ الگ سیپلٹ سیپلٹ نظر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکوڑے جائے ہمیں سے فرائے کر رہے ہیں اس کو اب لوگوں نے تین سے چار منٹ فرائے کر رہے ہیں تک تک اس کے اوپر سیسا جائے وہ خلر آجے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے کے یہ جو پیاز ہے یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزددار سے جو لچھے پکوڑا ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ لچھے کے کتنا جو ہے وہ پیارا لگ رہا ہے یہاں پر آپ کو ٹوڑ کے دکھاؤں چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا تو ویڈیو کو لائک ایک آپ نے ضرور آکے شیئر کرنا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تر رکھیں اپنا بہت سا خیال اور مجھے رکھیں دعاوں میں آج تو اللہ حافظ